ہو جسے ہم عام طور سے ہنڈی اور اردو میں کون کہتے ہیں میں نے عام طور سے یعنی کہ کوملی کہا ہے یعنی کہ ہو کا کچھ اور میننگ بھی ہوتا ہے جسے ہم آنے والے لیسنز میں دیکھ لیں گے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ہو کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہو سے سوال کیا چاہتا ہے جب بھی ہو سے سوال کیا چاہتا ہے اس کا جواب ضرور ناؤن یا پرناؤن میں ہوگا پانچ ایسے question word ہے جس کا جواب ناؤن یا پرناؤن میں ہوتا ہے اس میں سے پہلا who پھر whom whose which اور what ہے ان سب کا جواب ناؤن یا پرناؤن میں آتا ہے یعنی کہ ان پانچ question word کا جواب ہمیشہ ناؤن یا پرناؤن سے relate کرتا ہے example کے طور پر آپ کہتے ہیں who are you سامنے والے سے سوال کر رہے ہیں who are you سامنے والے کا کیا جواب دے گا اپنا ناؤن بتائے گا یعنی کہ وہ ناؤن بتائے گا کسی نے آپ سے سوال کیا who was that وہ کون تھا آپ کہیں گے وہ میرے والد تھے یعنی کہ میرے فادر تھے تو آپ نے فادر فادر جو ورڈ کہا وہ کیا ہے ایک ناؤن ہے تو who کا ہمیشہ جو جواب ہوتا ہے وہ ناؤن یا پرناؤن سے آتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو یہ یاد رکھنی ہے اور who ایک ایسا question word ہے جو subject کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے example کے طور پر یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ یہاں سے who کو ہٹائیں اور اس کے جگہ ایک نام رکھیں میں یہاں پر خالد نام رکھتا ہوں آپ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی pronoun رکھ لیں جیسے he she یہ سب رکھ لیں تو who کے جگہ میں نے ایک نام رکھا خالد اس کے بعد یہاں پر یہ جو last میں question mark ہے اس کو ہٹا کر full stop دیں اب sentence کو پڑھیں خالد will do this خالد اس کام کو کرے گا خالد کی جگہ کیا گیا یہاں پر who who کے آنے سے کیا ہوا last میں question mark آ گیا who will do this کون اسے کرے گا اب ہم کیا جواب چاہ رہے ہیں جو اس کام کو کرے گا اس کے نام کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ what کا استعمال یا اور question word کا استعمال آپ نہیں کر سکتے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے what will do this آپ کو بیچ میں یہاں پر noun لگانا پڑے گا تو یہ جو who ہے یہ خود ایک subject ہے سمجھ لیے who کیا ہے ایک noun ہے لیکن noun نہیں ہے سمجھنے کے طور پر آپ سمجھ لیے کہ ایک noun ہے جو کی ایک subject کے طور پر استعمال ہو رہا ہے سمجھ لیے یہ ایک subject ہے who آگے who has done this کس نے اسے کیا ہے who has done this یہ اس نے کیا ہے who is coming کون آ رہا ہے who کو ہٹا کر آپ اگر ایک نام رکھیں گے کسی کا نام رکھیں گے تو وہ جواب ہوگا اور last میں جو question نہ رکھے وہ ہٹ جائے گے جیسے who is coming آپ کہنا چاہ رہے کہ رام آ رہا ہے تو رام is coming اوپر آلا sentence دیکھیں who has done this اسے کس نے کیا ہے آپ کہیں میں نے کیا ہے تو i have done this who will do this اسے کون کرے گا i will do this i ایک pronoun ہے noun کی جگہ پر آنے والا شب pronoun یعنی i کس کے جگہ پر آیا ہے میرے نام کی جگہ پر دوسرے ہم pronoun کہتے ہیں کون کون آ رہے ہیں who are coming who یہاں پر غلط ہے who all ہونا چاہیے who are coming نہیں ہوگا who all are coming کون کون آ رہے ہیں کون who کون کون who all کیا what کیا کیا what all who are coming کون کون آ رہے ہیں they are coming وہ لوگ آ رہے ہیں who help me who help me کون میری مدد کرتا ہے یہاں پر اچھا will ہے تو who will help می کون میری مدد کرے گا اب نام لے کسی کا خالد will help می خالد میری مدد کرے گا who has come کون آیا ہے who has come کون آیا ہے نام لے جس میں سبجکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے دوسری چیز who ایک ایسا question word ہے جس کا جواب ہمیشہ ناؤن یا پرناؤن سے relate کرتا ہے